لائک کریں سبسکرائی کیجئے بے لائکر کو دبائیں سبسکرائی کی ہمارے وجہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہل سکیں عرابی نے دوسرا سوال کیا وہ عرابی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ غنی ہونا چاہتا ہوں یعنی وہ غنی ہونے کی بات نہیں کریں سب سے زیادہ غنی اس کا مطلب سوال کرنے والا کوئی معمولی عرابی نہیں ہے یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ غنی ہونا چاہتا ہوں میرے آقا سید الفسحہ نے فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قنات اختیار کرو اللہ تمہیں سب سے زیادہ غنی کر دے گا قنات کیا ہے قنات کسے کہتے ہیں قنات کی تعریف یہ ہے کہ جو دوسروں کے پاس ہے جو دوسروں کے پاس ہے اس سے بے نیاز اور لا پرواہ ہو جاؤ اور جو اپنے پاس ہے اسی پر شکر و گزار ہو جاؤ یہ قنات ہے حل من مزید حل من مزید کا نعرہ مت لگاؤ یہ حل من مزید کا جو نعرہ ہے کہ اور چاہیے اور چاہیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے پیت کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتا ایک تمنا پوری ہوتی کہ دوسری جنم لیتی دوسری جنم پوری ہوتی کہ تیسری جنم لیتی تیسری پوری ہوتی کہ چوتھی جنم لیتی ہے اور فرمائے کہ قنات اختیار کرو جو آپ کے پاس ہے اسی پر بس گزارہ کرلو اسی پر شکر و گزار ہو جاؤ فرمائے تم گنی ہو جاؤ گی اور بہت اچھی بات حضرت سیدنا زنون مصری رضی اللہ تعالی نے فرمائی حضرت زنون مصری فرماتے ہیں بہت خوبصورت بات فرماتے ہیں فرماتے ہیں بیٹا دوسرے کے نصیب کا کبھی تجھے نہیں مل سکتا اور تیرے نصیب کا کبھی تجھ سے چھینہ نہیں جا سکتا ایک بزرگ فرماتے ہیں اگر تُو ہواوں میں اڑ کر بھی اس چیز کو حاصل کرنا چاہے جو تیرے نصیب میں نہیں ہے تو تُو ہواوں میں اڑ کر بھی حاصل نہیں کر سکتا اور اللہ نے جو تیرے نصیب میں لکھ دیا ہے اگر تُو غار میں بھی بیٹھ جائے تو اللہ تجھے وہاں بھی عطا فرما دے لیکن انسان کو حصول کی کوشش کرنا چاہیے بیٹھنا نہیں چاہیے حصول کی کوشش کرنا چاہیے لیکن اللہ نے جو دے دیا اسی پر قناعت کرو اسی جو دے دیا اسی پر بس بلکہ اگر اس کو اپنی زبان میں کہوں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنی چادر ہو اتنے ہی پیر پھیلاؤ آج قناعت لوگوں سے نکلتی جا رہی ہے حیثیت ہے کہ پانچ ہزار کا موبائل استعمال کریں لیکن دوستوں کے پاس پچاس ہزار کا ہے تو پھر وہ حیثیت نہ ہونے کے باوجود بھی پینتالیس ہزار کی جوکھیم کر کے پھر وہ موبائل خریدنے کی کوشش کرتا ہے اسی میں انسان پریشان ہوتا ہے اگر انسان قناعت سیکھ لے قناعت کہ جتنی چادر ہے بس ہمیں اتنی پیر پھیلانا ہے ایک روٹی ہے تو ایک ہی روٹی کھانا ہے دوسری روٹی کو ہاتھ نہیں لگانا ہے دو روٹی ہے تو دو ہی کھانا ہے پسری کو ہاتھ قناعت اختیار کر لے کبھی شرمندہ نہیں ہوں گے کبھی کوئی چڑھ کر آپ کے پاس نہیں آگا کبھی کوئی آپ پر احسان نہیں جتائے گا جتنی چادر اتنے پاپڑھڑ ہے اسی کو کہتے قناعت اور انسان اگر قناعت اختیار کر رہی تو زندگی پر سکون ہوگی وہ کسی کا احسان نہیں لے گا اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا اسی پر بس گزارہ کرو اسی پر گزارہ کرو ام المومن رضا تائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قناعت پر بات کرتے بھی فرماتی ہیں کہ تین تین مہینے تک چولے نہیں جلتے تھے مگر حضور کے گھر کے لوگ اور حضور علیہ السلام خود بھی خجور اور پانی پر گزارہ کر لیتے تھے اور لوگوں کو خبر بھی نہیں ہوتی تھی کہ حضور کے گھر کا یہ عالم اور امام علیہ السنت سرکار علیہ السلام کی قناعت کا تذکرہ فرماتے ہیں اور یوں کہتے کہ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غزاب اس شکم کی قناعت پر لاکھوں سلام کبھی دوسرے کو دیکھ کر مت جیو اپنے آپ کی حیثیت دیکھ کر جیو اگر لباس ہم پانچ سو روپے کا پہن سکتے تو پانچ ہی سو کا ہونا چاہیے دوسروں کو دیکھ کر کہ ہم ہزار کی طرف نہ جائیں جتنی حیثیت ہو ورنہ آدمی مقروض ہوتا چلا جاتا ہے یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ جو جوہ عام ہو رہا ہے کناعت نہیں ہے ہرس ہے ہوس ہے دوسروں کے دیکھا دیکھی ان کی طرح بننے کا چکر ہے ظاہر سی بات ہے اس کی قسمت میں جتنی دولت ہے آپ کی قسمت میں اتنی نہیں ہے آپ کی قسمت میں جتنی ہے کسی اور کی قسمت میں اتنی نہیں ہے تو جب دولت اتنی نہیں ہے تو آپ ان کی برابری کرنے کہاں نکلے اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو تم اللہ کے شکر و گزار بندے بن جاؤگے یعنی جب آپ کو اللہ نے سائیکل دی ہے تو بائیک والے کو مت دیکھو اگر سائیکل دی ہے تو آپ پیدل چلنے والے کو دیکھو دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہوگا وہ پیدل چل رہا ہے اللہ نے مجھے سائیکل تو انعیت فرمائی ہے یہ جذبہ ہونا چاہیے یہ چیز ہونی چاہیے اور دین کے معاملے میں نیچے والے کو نہیں اوپر والے کو اگر تم پانچ وقت تک ہی پڑھتے ہو تو بے نمازی کو مت دیکھنا ورنہ دل میں غرور پیدا ہوگا کہ میں پانچ وقت تک ہی پڑھتا ہوں نہیں اگر ہم پانچ وقت تک ہی پڑھتے ہیں تحجد گزار کو دیکھو کہ یار وہ تو تحجد گزار ہے میں کہاں ہوں اگر تحجد پڑھنے لگ جاؤ تو اشناک چاشت اور عوابین والے کو دیکھو کہ وہ تو اور بھی پڑھ رہا ہے اس طریقے سے یعنی دین کے معاملے میں اوپر والے پر نظر رہے دنیا کے معاملے میں نیچے والے پر نظر رہے تو دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے قنات اختیار کریں اور یاد رکھیں قنات کی زندگی بہت پرسکون ہے یہ جو چوری بڑھ رہی ہے ڈکیتی بڑھ رہی ہے یہ صرف ہرس حوص کی وجہ سے قنات نہیں رہی تو قنات اختیار کریں آقا فرماتے سب سے زیادہ گنی ہو جاؤ گے کمنٹ شیئر جرور کریے